ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو سٹڈی فور جکی ایس ایس بی دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈوگرہ رول کے بارے میں کس طرح سے مہاراجہ گلاب سنگھ ڈوگرہ رول کے فاؤنڈر جو تھے اس کو اس کی ستھاپنا کرتے ہیں ڈوگرہ رول کی ان جمہور کشمیر کس طرح سے وہ ٹریٹی آف امرید سر سائن کرتے ہیں کون کون سی وہ کنڈیشن جو تھی ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں ان سب کے بارے میں ڈسکس کریں گے پورا ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ جے کے ایس ایس بی کے لیے تیاری کر رہے ہو چاہے وہ کلاس پورت ہو جہاں ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ ہو جہاں کوئی اور اگزام ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ڈوگرہ رول کے بارے میں تو دیکھیں ڈوگرہ رول جو تھا اس کی ستھاپنا ہوتی ہے ایٹین فورٹی سکس ڈوگرہ رول جو تھا مطلب ایٹین فورٹی سکس میں یہ اگزیسٹنس میں آتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو تھا سکھ رول تھا جمہو کشمیر میں ٹھیک ہے تو ڈوگرہ رول کے جو ستھاپک تھے وہ تھے مہاراجہ گولاب سنگھ ڈوگرہ ونچ کو جمبال ونچ بھی بولا جاتا ہے اور جمبال ونچ جو تھے ایک ہندو راجہ تھے جو ہندو راجہ تھے راجپوت ان کی کاسٹ تھی تو یہ انہوں نے جمہو کشمیر میں ڈوگرہ ونچ کی ستھاپنا کی تو ڈوگرہ ونچ کے جو ستھاپک تھے وہاں ان کا نام تھا مہاراجہ گولاب سنگھ تو مہاراجہ گولاب سنگھ کا جنم ہوتا ہے سیونٹین نائنٹی ٹو میں ٹھیک ہے سیونٹین نائنٹی ٹو میں ان کا جنم ہوتا ہے یہ مانے جاتے ہیں فاؤنڈر آفدی رویل ڈوگرہ ڈینیسٹی تو ڈوگرہ ڈینیسٹی کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں مہاراجہ گولاب سنگھ تو اگر آپ کو ایکزام میں کوشن آئے گا کہ who was the founder of جمہو اور کشمیر سٹیٹ تو آپ کو بینہ سوچے سمجھے مہاراجہ گولاب سنگھ کے option پر ٹک لگا دی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اس طرح سے کوشن آتا ہے کہ who was the founder of جمہو سٹیٹی تو تب آپ کو جامبو لوچن پر ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے جامبو لوچن جو تھے انہوں نے جمہو سٹیٹی کی ستھاپنا کی تھی مطلب ان کو فاؤنڈر مانا جاتا ہے جمہو کا ٹھیک ہے تو اگر بات کریں جمہو کشمیر کی تو ان کا جمہو کشمیر کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے مہاراجہ گولاب سنگھ تو مہاراجہ گولاب سنگھ جو تھے وہ first مہاراجہ تھے princely state of جمہو اور کشمیر the second largest princely state in British India تو دیکھئے آپ کو پتا ہی ہے کہ British India میں بہت ساری ریاستیں تھیں بہت ساری princely states تھی تو سب سے جو second number پہ آنے والی جو سب سے بڑی princely state تھی وہ تھی جمہو اور کشمیر state جس کو بنایا جاتا ہے which was created after the defeat of the Sikh empire in the first angle Sikh war تو جو first angle Sikh war ہوتی ہے اس میں سکھوں کی ہار ہو جاتی ہے تو as a mediator مہاراجہ گولاب سنگھ وہاں پہ Britishers کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ باتچیت کر کے وہ کیا کرتے ہیں treaty of america sir sign کرتے ہیں جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ گولاب سنگھ مان لیتے ہیں Britishers کی سپریمیسی کو گولاب سنگھ Britishers کی سپریمیسی کو مان لیتے ہیں ان کی سپریمیسی کو accept کر لیتے ہیں اور پھر وہ کیا وہ ہوتے ہیں کہ گولاب سنگھ جو ہے ان کو 75 لاکھ نانک شاہی روپیز دیتے ہیں Britishers کو ٹھیک ہے اور جمہو اور کشمیر کے جو راجہ ہیں مہاراجہ ہیں وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مہاراجہ گولاب سنگھ کو مہاراجہ بنا دیا جاتا ہے جمہو اور کشمیر کا اور اس کے بدلے میں ان کو انگریجو کو 75 لاکھ نانک شاہی روپیز دینے پڑے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو تھا ڈوگرہ ونچ کی ستھاپنا جمہو اور کشمیر میں ہوئی اور مہاراجہ گولاب سنگھ ڈوگرہ ونچ کے پہلے رولر بنے تو دیکھتے ہیں کہ ڈوگرہ رول کے جو ستھاپک تھے جو فرسٹ رولر تھے جمہو اور کشمیر کے ان کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کی بہت امپورٹنٹ ہے ایکزام پوائنٹ آف ویو سے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں تو مہاراجہ گولاب سنگھ جو تھے 1792 میں ان کا جنم ہوتا ہے اور 1856 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو ریل فاؤنڈر آف جمہو اور کشمیر بولا جاتا ہے وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیوں بولا جاتا ہے تو باؤنڈریز آف جمہو اور کشمیر was demarkated اس سے پہلے جمہو کشمیر کی باؤنڈریز کا demarkation نہیں کیا گیا تھا تو مہاراجہ گولاب سنگھ کے ٹائم جمہو اور کشمیر کی جو باؤنڈری ہے اس کا demarkation کیا گیا ان کے ٹائم میں law and order جو تھا وہ کافی اچھا تھا law and order was restored اچھے law and order ہونے کی بجہ سے trade and commerce جو تھا یہ بھی اچھے سے فلا فولا ٹھیک ہے safe تھا مطلب trade and commerce جو تھا ان کے ٹائم میں safe تھا تو اس لئے trade and commerce بھی اپنے چرم پہ تھا built ragunath temple complex تو جو ragunath temple complex ہے جمہو سیٹی میں اس کو بنایا جاتا ہے اس کی شروعات جو ہے اس کی construction جو ہے اس کی شروعات کی جاتی ہے مہاراجہ گولاب سنگھ دوارہ ٹھیک ہے founded a town پرمنڈل تو پرمنڈل town جو ہے اس کو بھی کس نے بسایا تھا مہاراجہ گولاب سنگھ نے ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں مہاراجہ گولاب سنگھ کے بعد آتے ہیں مہاراجہ رنویر سنگھ تو اب جیسے مہاراجہ گولاب سنگھ کی death ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب جو شاسن ہے وہ کرتے ہیں مہاراجہ رنویر سنگھ تو اچھے خاصے اچھے راجہ نمبر پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ land revenue جو تھا اس میں reforms لائے اور land revenue کو کیا کیا انہوں نے fix کر دیا he fixed land revenue at a fixed amount ٹھیک ہے تو land revenue کو انہوں نے fix کر دیا collection of land revenue جو تھا اس میں انہوں نے improvement کی ٹھیک ہے اس کے جو method تھے اس میں improvement کری ٹھیک ہے administration میں اچھے reforms لائے پھر انہوں نے تین department set کیے ایک revenue department تھا ایک سیول ڈیپارٹمنٹ تھا اور ایک ملیٹری ڈیپارٹمنٹ تھا یہ تین ڈیپارٹمنٹ الگ الگ ڈیپارٹمنٹ بنائے پھر انہوں نے رنویر پینل کورڈ جو تھا جس کو جوڈیشری میں لاغو کیا انسٹرو ڈیوز کرایا اس کو انہوں نے جوڈیشری میں تو اب جو بھی دنڈ ملتا تھا کسی اپرادی کو جو بھی جوڈیشری کا کارکال تھا وہ سارا چلتا تھا ایک آرڈنگ رنویر پینل کورڈ جو کی چلتا رہا جو کی چلتا رہا 2019 تک جب تک کی آرٹیکل 370 کو ہٹایا نہیں جاتا آرٹیکل 370 ہٹنے پر اس کو بھی نل اینڈ وائیڈ کر دیا گیا رنویر پینل کورڈ کو تو اب جمہو اینڈ کشمیر میں رنویر پینل کورڈ جو ہے یہ لاغو نہیں ہوتا اب انڈین پینل کورڈ کے دوارہ ہی ہمارا جو ہمارا جو جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ ورک کرتا ہے پھر انہوں نے ایک روڈ بنایا جس کو کارٹ روڈ بولا گیا کارٹ روڈ بنایا انہوں نے راول پینڈی سے لے کے شرینگر تک ٹیلی گرام اور پوستل سربیس کا سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے ان کو سٹارٹ کیا گیا جمہو اینڈ کشمیر میں سلک وارم سیڈز جو تھے ان کو ایمپورٹ کیا گیا چائنہ سے سلک وارم جو تھے ان کے سیڈز چائنہ سے چائنہ سے ایمپورٹ کیا گیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلک انڈسٹری بھی اچھے سے فلی فولی ان کے ٹائم مطلب انہوں نے سلک انڈسٹری پر دھیان دیا کمپلیٹر دی کنسٹرکشن آف رگونات ٹیمپل تو جو رگونات ٹیمپل کی کنسٹرکشن مہاراجہ گلاب سنگھ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں مہاراجہ رنویر سنگھ بیلٹ رنویر ایشور ٹیمپل جمممہ میں اس کی ستھاپنا اس کو بنایا جاتا ہے مہاراجہ رنویر سنگھ دوارا وہ جو ٹیمپل ہے یہ دیڈیکیٹڈ ہے لارڈ شیوہ بھگوان شیب کو یہ دیڈیکیٹڈ ہے بھگوان شیب کا مندر ہے تو بات کریں رگونات ٹیمپل کی یہ دیڈیکیٹڈ ہے بھگوان رام کو تو آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں مہاراجہ پرتاب سنگھ جی ٹھیک ہے تو جیس اب پرتاب سنگھ رنویر سنگھ کے بعد آتے ہیں پرتاب سنگھ جی آتے انہوں نے کیا کیا بیگر سسٹم کو ایوالش کر دیا بیگر سسٹم کو ختم کر دیا ان انیس سو پندرہ ان نائنٹین فیپٹی بنی حال کارٹ روڑ جس کو بی سی روڑ بولا گیا ہے یہ بنایا جاتا ہے مہاراجہ پرتاب سنگھ دوارا اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹین تھرٹین کو اور یہ کمپلیٹ ہوتا ہے نائنٹین فیپٹین کو دیان رکھنا ہے دیٹس انیس سو تیرہ کو اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی جاتی ہے اور انیس سو پندرہ میں انیس سو پندرہ میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس روڑ کا نام تھا بی سی روڑ اس کو بنی حال کارٹ روڑ بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے یہ روڑ جو تھا مہاراجہ کا پرائیویٹ روڑ تھا مطلب مہاراجہ خود اس میں ٹریول کر سکتے تھے جہاں ان کی پرمیشن کے پرمیشن لے کے ہی جو عدی کاری تھے وہ ٹریول کرتے تھے ٹھیک ہے باقی پبلک کو یہاں پہ آنے جانے کی انومتی نہیں تھی تو بعد میں انیس سو بائیس میں مہاراجہ نے اس روڑ کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا تو انیس سو بائیس میں بی سی روڑ جو ہے اس کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو دیان میں رکھ رہی ہے تو ایک جو بہت ہی امپورڈن چیز ہوئی ہے ان کے ٹائم میں وہ کیا ہوئی ہے کہ ان کے ٹائم میں الیکٹری سیٹی جو ہے الیکٹری سیٹی سرویس جو ہے جمہور کشمیر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بجلی جو ہے ان کے ٹائم میں جمہور کشمیر میں آتی ہے تو مہورہ پروڈیکٹ جو تھا فرسٹ ہائیڈرو پروڈیکٹ ہائیڈرو پاور پروڈیکٹ جو ہے انیس سو پانچ میں جو بنتا ہے اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ ان کے ٹائم میں بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد جمہور میں اور سری نگر میں لائٹ مطلب الیکٹری سیٹی جو ہے چورو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ ایجوکیشنل ریفارمز کیے ایجوکیشن میں انہوں نے شری نگر میں جو جمہور میں جو کالج بنایا اس کا نام رکھا گیا پرنس آف بیلز کالج ٹھیک ہے جس کا نام چینج کر کے اب جی جی ایم کالج ہے تو یہ جمہور میں پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کالج اور بنایا جس کا نام ہے شری پرتاب کالج یہ پڑتا کہاں پہ ہے شری نگر میں تو انہوں نے ایجوکیشن میں اچھے ریفارمز کیے ہائر ایجوکیشن پہ دھیان دیا اور دو کالج جو تھے جمہور کشمیر میں بنائے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ کی تو جیسے ہی پرتاب سنگھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آتے ہیں پیکچر میں مہاراجہ ہری سنگھ تو اب تو اب بات کرتے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ کے بارے میں ہری سنگھ جو تھے یہ 1925 میں اپنا کارے کار سنبھالتے ہیں اور 1947 تک یہ مہاراجہ رہتے ہیں جمہور کشمیر کے تو ہی واس دا لاسٹ مہاراجہ آف جمہور کشمیر تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے لاسٹ ڈوگرا رولر آف جمہور کشمیر جو تھے وہ تھے مہاراجہ ہری سنگھ پرتاب سنگھ بات سکسیڈڈ ٹو دی تھرون بائی ہیز نیفیو ہری سنگھ تو پرتاب سنگھ کے بعد جو گدی پہ آتے ہیں جو پکچر میں آتے ہیں مہاراجہ ٹھیک ہے وہ آتے ہیں ہری سنگھ جو کی ان کے نیفیو تھے پرتاب سنگھ کے کیا تھی یہ باتیجے تھے نیفیو تھے تو سن آف عمر سنگھ ہری سنگھ کے پیدا کا نام تھا عمر سنگھ انہوں نے جو اپورڈن کام کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہی سائنڈ دے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آن ٹونٹی سکھ آف اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون تو انیس سو سنتالیس شبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے سائن کیا جاتا ہے مہاراجہ ہری سنگھ دوارہ اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کریں گے تو کچھ کارن تھے تب کچھ پرابلمز بن گئی تھی مہاراجہ کے سامنے بہت چنوتیاں تھی تب ایکسیشن جو ہے وہ سائن کرنا پڑا تھا انڈیا کے ساتھ تو ہی واس دا لاسٹ ڈوگرہ رولر آف جے اینڈ کے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واس دی لاسٹ ڈوگرہ رولر تو یہ لاسٹ ڈوگرہ رولر تھے اب ان کے بارے میں تھوڑا ایمپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں جو ریلیٹر ٹو مہاراجہ ہری سنگھ ہیں جو کی ایجوکیشن مطلب جو کی ایمپورٹنٹ ہے ایکسیشن پوائنٹ آف ویو سے ان کو ڈسکس کرنا بہت جروری ہے دیکھیں انہوں نے ایسا بلکل نہیں ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے بہت ہی مطلب اریسٹوکریکٹک ٹائپ کے تھے انہوں نے بہت سارے ریفورمز کیے ایسا مانا جاتا ہے کہ باقی جو راجہ تھے جو بریسلی سٹیٹ کے رولر تھے وہ اتنے ایڈوازڈ نہیں تھے جتنے مہاراجہ ہری سنگھ تھے تو انہوں نے بہت ہی اچھے سوشل ریفورمز ایکنومک ریفورمز اور ایڈمنیسٹریٹیو ریفورمز جو تھے کیے سوسائیٹی میں ایکوائلٹی لانے کی کوشش کی تو دیکھتے ہیں کیا 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 دیکھیں ہری سنگھ انٹروڈیوز دی سیریز آف ریفورمز ان سوشل ایکنومک ایڈمنیسٹریٹیو سیٹ اپ انہوں نے بہت سارے ریفورمز کیے چاہے وہ سوشل ہوں مطلب سماجک ہوں ایکنومک ہوں آرثک ہوں اور ایڈمنیسٹریٹیو ہوں ٹھیک ہے تو مطلب شہسن پر شہسن میں انہوں نے بہت اچھے ریفورمز کیے پھر bring social equality in the society تو سماج میں social equality سماج میں social equality لانے کی کوشش کی سماجک سمانتہ لانے کی کوشش کی انہوں نے open all public wells temples and school to all انہوں نے کیا کیا جو public bells ہیں temples ہیں schools ہیں انہوں نے سب کے لئے کھول دیئے بہی بینا caste کے بینا religion کے بیدباب کے بینا caste creed color کے بیدباب سے چاہے کچھ بھی status ہو کسی کا اس پر سب کا برابر حق ہے سب یہاں پہ آ جا سکتے ہیں تو یہ چیز انہوں نے بہت اچھی کری تھی پھر انہوں نے کلاسیز تھی انہوں نے سیٹس ریزرویشن رکھی انہوں نے ریزرویشن رکھی گورنمنٹ جوبز میں تو گورنمنٹ جوبز میں ریزرویشن رکھی پھر لوکل باڈیز جو ہوتی ہیں جیسے لوکل باڈیز کی بات کرے تو جیسے جیسے پنچائت ہو گیا ٹھیک ہے تو تب جو بھی لوکل بات کے جو پچھڑے ہوئے ونچ پچھڑے ہوئے پچھڑی ہوئی کلاسیز تھی ٹھیک ہے ان کو ان کے لیے ان کی بھلائی کے لیے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ان کے لیے ریزرویشن رکھی ٹھیک ہے یہ کیا انہوں نے تو وہ ریزرویشن کہاں رکھی گورنمنٹ جووز میں رکھی لوکل بوڈیز میں رکھی اور بعد میں جب پرج سبہ بنائی تو پرج سبہ میں انہوں نے پرج سبہ میں انہوں نے لوکل انہوں نے ڈیپریس کلاسیز کو ریزرویشن دی پھر انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا اس ایکٹ کا نام تھا انفینٹ میریج پریونشن لیجیسلیشن تو اس لیجیسلیشن میں کیا بولا گیا تھا اس لیجیسلیشن میں جو منیمم ایج تھی اس لیج دیکھئے اس میں منیمم ایج جو ہے لڑکیوں کے لیے رکھی جاتی ہے 14 ایئرز جو لڑکیاں ہوں گی ان کی شادی چالی چودہ سال سے کم کی عمر میں نہیں ہوگی اور جو لڑکے ہیں ان کی جو منیمم ایج ہوگی شادی کے لیے وہ 18 ایئرز ہوگی ٹھیک ہے تو کچھ انہوں نے یہ سب ریفارمز جو ہیں سوسائیٹی میں لانے کی کوشش کی آگے دیکھتے ہیں مہاراجہ ہری سنگ پاسڈ کمپلسری پرائیمری ایڈیوکیشن ایکٹ دیکھئے یہ کافی ایڈوانز تھے کافی مطلب یہ بیسٹرن ایڈوکیشن جو تھی اس کو مطلب مانتے تھے ٹھیک ہے ان کے آئیڈیاز جو تھے کافی انفلینس تھے بیسٹرن کلچر کو لے کے تو انہوں نے کیا کیا کمپلسری ایڈوکیشن پرائیمری ایکٹ جو ہے ٹھیک ہے کمپلسری پرائیمری ایڈوکیشن ایکٹ بنایا اس ایکٹ میں انہوں نے رکھا کہ مطلب جو ایڈوکیشن ہے وہ سب کے لئے ہو نی چاہیے اور پرائیمری ایڈوکیشن جو ہے وہ کمپلسری کر دی ٹھیک ہے اور اس کے لئے انہوں نے کیا کیا دو لاکھ بیس ہجار سات سو اٹھائی پرائیمری سکول کھولے دیکھئے کتنے سکول کھولے انہوں نے دو لاکھ کے لئے ایڈوکیشن کو بڑاوہ دینے کے لئے انہوں نے بہت سارے سکول کھولے اور انہوں نے کیا کیا سنگ آلسو اپوائنٹڈ دیکھئے ایڈوکیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے سکول ایڈوکیشن کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیریکٹر ٹھیک ہے تو ڈیریکٹر کو ڈیریکٹر آف سکول ایڈوکیشن جو ہے انہوں نے اپوائنٹ کیا ٹھیک ہے جس کا مین ٹاسک یہی تھا کہ ایڈوکیشن سسٹم میں جو بھی ریفارمز ہوتے ہیں جو بھی ریفارمز ہوتے ہیں ان کو سہی سے سہی دیکھا جائے ٹھیک ہے اس میں ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجز آئے جو بھی چینجز آئے ایمپورٹنٹ ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو مطلب ایڈوکیشن میں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ٹھیک ہے جو بھی ایمپورٹن سٹیپس ہوں گی تو in 1938 1938 میں جی اینڈ کے بینک جو ہے اس کی ستھاپنا ہوتی ہے جس کا ہیڈ جو ہے شرینگر میں رکھا گیا جس کا جو ہیڈ 1934 میں legislative assembly جس کا نام جس کو بولا گیا پرج سبا 1934 میں پرج سبا کے election ہوئے جس میں 75 members تھے تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے آپ کو 1934 میں پرج سبا کا ستھاپنا کی گئی جس کے maximum member 75 تھے تو یہ important point ہے next point ہے ہری کوڈ کونسٹیوشن جمہو کشمیر کا جو کونسٹیوشن ہے جی اینڈ کے ہائی کوڈ کا اس کو انیکٹ کون کرتا ہے مہاراج حری سنگھ کرتے ہیں تو اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ ایک چیف جس ہوگا اور دو ججز ہوں گے ایک چیف جس ہوگا اور دو ججز ہوں ہوں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں 1927 کو سبجک سٹیٹر سٹو دی ملکیز دی ریزیڈنٹ آف جمہو کشمیر یہ دیا گیا دیکھ 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 1927 کو جس کو ہم سٹیٹ سبجکٹ کہتے ہیں سٹیٹ سبجکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس وہ جو ہے لوکل جو ہمارے ریزیڈنٹ ہے جمہو کشمیر کے انہی کے لئے بنتا تھا اب تو چلو اس میں چینجز آ چکی ہیں آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے پر یہ جو ہمارا سٹیٹ سبجکٹ ہے جس کو ہم سٹیٹ سبجکٹ کہتے ہیں یہ 1927 میں پہلی بار اس کو مطلب بنایا گیا اور یہ بنانے والے کون تھے مہار ہری سنگ تھے تو ڈیٹ آپ کو یاد رکھ نی ہے کہ 1927 سے لے 2019 تک یہ چلتا ہے اور 2019 میں جب آرٹیکل 370 کو ریموو کیا گیا تو اب یہ جو ہمارا پی آر سی ہے جس کو پر پی آر سی بھی کہتے ہیں سٹیٹ سبجکٹ کہتے ہیں اب وہ null and وائیڈ ہو گیا ہے اس کی کوئی بھی ویلیو اب نہیں رہی ہے تو اب جو ہے domicile certificate important ہے اب آپ بنانا پڑے گا تو 12th point یہ ہے مہاراج was ahead of many other rulers of Indian princely states in making social economical and educational reforms تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مہاراج حری سنگھ جو تھے کافی اچھے رولر تھے انہوں نے بہت ساری reforms لائے social economical educational reforms لائے in the princely states of جمہ and کشمیر وہ he was ahead of many other rulers تو باقی انڈیا میں جو princely states تھی ان کے جو rulers تھے یہ ان سے کافی آگے تھے مطلب یہ بہت آگے تک سوچ رکھتے تھے ٹھیک ہے in 1947 مہاراج signed the instrument of accession تو جیسے آپ کو پتہ ہے 22 اکتوبر کو قبیلیوں نے attack کیا تھا ٹھیک ہے جمہ کشمیر میں جن کو سپورٹ کر رہی تھی پاکستان آرمی انہوں نے attack کیا تو بہت ہی مہاراج جو تھے انہوں نے instrument of accession sign کیا تھا on 26th of April on 26th of October 1947 تو 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے انڈیا کے ساتھ instrument of accession sign کیا ٹھیک ہے اب جیانڈ کے انڈیا کا پارٹ بن گیا انٹیگرل پارٹ بن گیا اور پھر یہ جو تھے یہ کیا کرتے ہیں 1947 میں exile میں چلے جاتے ہیں جی اینڈ کے کو شوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں بومبے میں اور وہاں پہ یہ رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر 1961 1961 کو on April 26 1961 مہاراج بومبے میں ان کی death ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بومبے میں ان کی death ہو جاتی تو یہ ہری سنگھ جو تھے یہ ان کی death کون سی place میں ہوتی ہے تو یہ تب کہاں پہ تھی تو یہ بومبے میں تھے تو یہ اجاز رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کا ایک ہری نواز کر کے ان کا ایک ہری پیلیس ہے تو وہ بھی امپورٹن پوائنٹ ہے جو انہوں نے بنوایا تھا ہری پیلیس ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہری پیلیس یہ پیلیس تھا وہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی کوشن آ سکتا ہے تو یہ کچھ امپورٹن پوائنٹ تھے دوگرہ رول کے ریلیٹڈ ان کو میں نے بہت ہی اچھے سی بہت ہی مطلب پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں سرچ کر سکتے ہو ٹیلیگرام پہ جس کا لنک جو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا باقی اور ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے نمشکار